میں اعلان کر کے کہتا ہوں نبی کے کامتان میں سے اعلان کر کے کہتا ہوں تو مان یا نہ مان تو تسلیم کر یا نہ کر تو اسے قبول کر یا نہ کر میں اعلان کر کے کہتا ابو بکر صدیق ابو بکر بولو ابو بکر صدیق اگلی بات کیا کہی فَمَن لَمْ يَقُلْ لَهُ الصدیق جو اس کو صدیق نہ مانے جو اس کو صدیق نہ لکھے جو اس کو صدیب تشریم نہ کریں فَلَا صَدَّقَ اللَّهُ قَوْلَهُ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةُ میں اعلان کر کے کہتا ہوں اللہ اسے نہ دنیا میں سرچا کریں نہ آخرت میں سرچا کریں انکار کر بات کرتا ہے امام باکر کی امام باکر رحمت اللہ علیہ نبی پاکسر صلی اللہ علیہ وسلم کے یار کی عظمت کا انکار کر سکتے نہیں کر سکتے تو کہتا ہے نہیں میں مان نہیں میں نہیں مندہ جو جی چاہے کرو میں نہیں مندہ ابو بکر کو میں خلیفہ ماننے کے لیے تیار ابو بکر کو خلیفہ کس نے بنایا کس نے اللہ علیہ اور اس کے رسول نے سانیت سلئی دونوں میں سے دوسرا کون ہے سانی کون ہوتا ہے ذرا بتلاو تو سہی سانی کون ہوتا ہے نائب کون ہوتا ہے قرآن میں سانی کس کو کہا ہے قرآن میں نائب کس کو کہا ہے عرب زلچلال کی قسم ہے شیل مخاری کی حدیث جناب سبتہ انشاء صاحب سلا رہے تھے شیل مسلم میں بھی یہی روایت موجود ہے امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب عبو بکر شدی کو یہ مقام و مرتبہ دیا ہے یہ عظمت و عزیلت مقشی ہے اللہ نے بھی اسے ثانی بنایا نبی نے بھی اسے ثانی بنایا اپنے مسلح پر اسے کھڑا کیا میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں ایک بات سنانا چاہتا ہوں ایک خلیفہ وہ تھا جسے عرش والے نے خلیفہ بنایا تھا ایک خلیفہ وہ ہے جسے عرش والے رسول نے خلیفہ بنایا ہے عرش والا خلیفہ عرش والے نے جسے خلیفہ بنایا تھا ایک نے اس کا انکار کیا ایک نے اس کو ماننے سے انکار کیا تشریم کرنے سے انکار کیا ہم تیرے خلیبے کو نہیں مانتے ہم تیرے خلیبے کو تشریم نہیں کرتے ہم تیرے بنائے ہوئے خلیبے کو نہیں قبول کرتے عرش والے نے کہا تو میرے بنائے ہوئے خلیبے کو نہیں مانتا میرے بنائے ہوئے خلیبے کو تشریم نہیں کرتا پھر سن لے کیا کہتا ہے اللہ کہتا ہے دیکھ میں تجھے صدا دینے لگا ہو صدا کے آہے ہر دس دل حجہ کو یہ لوگ تجھے پتھر ماریں گے تجھے پتھر پڑتے رہے گے ہر سال دس زلحجہ کو تجھے پتھر پڑتے رہے گے جس نے رب کے بنائے ہوئے خلیبے کا انکار کیا اس کو ہر زلحجہ کی تستاری کو پتھر پڑتے ہیں جس نے نبی کے بنائے ہوئے خلیبے کا انکار کیا اس کو ہر دس محرم نے تھپڑ پڑتے ہیں اس کو پتھر پڑتے ہیں اس کو دھپر پڑتے ہیں اس کو زلحجہ کی تس کو پتھر پڑتے ہیں اس کو محرم کی دستاری کو دھپر پڑتے ہیں جب تک شدید کی خلابت کو نہیں مانے گا شدید کی امامت کو نہیں مانے گا شدید کی صداقت کو نہیں مانے گا شدید کی عظمت کو نہیں مانے گا شدید کی لفات کو نہیں مانے گا شدید کی مارمت کو نہیں مانے گا تجھے دھپر پڑتے رہے گا اور مناسبت بھی عجیب ہے مناسبت بھی عجیب ہے اس کے نام کی ابتداء بھی شین سے ہوتی ہے اس کے نام کی ابتداء بھی انچی کہو اور ڈرتے کیوں وہ بولتے کیوں نہیں کسے ہوتی ہے اس کی ابتداء بھی شین سے اس کی ابتداء بھی شین سے اسے دس ذل حجہ کو پتھر پڑھیں گے اسے دس محرم کو پتھر پڑھیں گے پڑھیں گے نا یا صدیق کو نہ مانے وہ کامیاب ہو سکتا نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا میرے بھائی سبتہ انشاء بات کر رہے تھے آؤ آؤ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں اہلِ حدیثوں ہاتھ اٹھا کے بتلاؤ مجھے سراؤ اور سمجھاؤ میں تمہاری وساطت سے شباد شریف کو کہنا چاہتا ہوں نواز شریف کو کہنا چاہتا ہوں مسلم لیگ حکومت کو کہنا چاہتا ہوں ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ان جلوسوں پر پابندی لگائی جائے انچی ہاتھ کھرے کر کے کہو گتراؤ ان جلوسوں پر آؤ اور انچی کہو ان جلوسوں پر آؤ پابندی لگائی جائے پابندی کہتے ہیں او جی یہ تو ہماری عبادت ہے یہ تو ہماری انچی کہو ہماری عبادت ہے رونا پیچنا عبادت ہے جاؤ میں نہیں تمہیں کہتا شیئر مخاری سے ثابت کرو میں نہیں تمہیں کہتا شیئر مسلم سے ثابت کرو میں نہیں تمہیں کہتا ابن ماجہ ترمزی نشائی عبودعود سے ثابت کرو میں نہیں تمہیں کہتا اہل حدیث علماء سے ثابت کرو میں نہیں تمہیں کہتا انبی علماء سے ثابت کرو میں نہیں تمہیں کہتا برحلبی مکتہ تبِ فکر کے مفتیوں سے ثابت کرو اگر تو عبادت سمجھتا ہے میں تجھے جرد سے کہتا ہوں علامہ زہیر کا روحانی ورزند ہونے کے ناتے جرت سے کہتا ہوں اس چوٹ میں کہتا ہوں علامہ جل برسیدت کہتا ہوں برسرِ ملبر کہتا ہوں دنگے کی چوٹ کہتا ہوں ربز الجرال کی قسم ہے تو اپنی کتابوں سے عبادت ثابت کر دے ہم اس کا مطالبہ تھوڑ دے اپنی کتابوں سے عبادت ثابت کر دے ماتم ثابت کر دے اپنی عبادت اپنی کتابوں سے یقین نہ آئے آج میرا علوان نہیں میں تجھے نہج البلالہ سے ثابت کرتا میں قلانی کی وصولِ قاوی سے ثابت کرتا میں تجھے ملہ یحضر و حلفقی سے ثابت کرتا ماتم کرنا حرام ہے تازیہ مکاللہ اسلام سے خاندولے کی علامت یہاں عبادت ہے تو اپنے مابد خانوں میں کرو اپنے اپنے مابد خانوں میں کرو عبادت کا کیا مطلب ہے چوکر 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 یا مابد خانے گرا دو یا پھر واپس مابد خانوں میں چلے جاؤ اور انشاءاللہ میں اعلان کر کے کہتا ہوں علامہ زہیر کے یہ روحانی برزن تجھے واپس پیجھے رہے ہیں کہو انشاءاللہ اور چوانوں بولو واپس لطا کے رہے گے محمد کے صحابہ کی عظمت کا پرچم لہرہ کے رہے ہیں لہرہ ہوگے قانب بکر رضی اللہ تعالیٰ جس کے بارے میں میرے آقا نے کہا تھا لا تلات الشمس ولا قرابت علیہ آہدن بعد النبی جین و المسلین افضل من نبی بکرن اور قانب بکر جس کے بارے میں میرے آقا کہہ رہے روح زمین پر امبیاء اور روسل کے بعد ابو بکر سے افضل کوئی دنیا میں آیا قانب بکر جس کے بارے میں میرے آقا کہہ رہے لوکن تو متحضن خلیلن لتا خستو عبا بکرن خلیلن دنیا میں میں اعلان کر کے جا رہا ہوں میں نے کسی کو خلیل بنو نہ ہوتا میں ابو بکر کو خلیل بنا تھا کون ابو بکر جس کے بارے میں میرے آقا فرما رہے ہیں آقا ایک کا علاقہ کہہ رہے ہیں برما انتا صاحبی انلحوزے و صاحبی فلخار او لوگو میرا ابو بکر صرف میری خار کا ساتھی نہیں بلکہ ابو بکر تو میرے ہوزے کوسر کا بھی ساتھی ہے کون ابو بکر جس کے بارے میں آمینہ کا لال کہہ رہا ہے ما نفانی مالو آہد انکتو ما نفانی مالو ابی بکرن اور میرے ابو بکر کا مال وہ ہے جس نے مجھے بڑا فیدہ دیا ہے باقی تمام لوگوں کے مالوں سے زیادہ ابو بکر کے مال میں فیدہ دیا ہے کون ابو بکر جس کے بارے میں نبی نے کہا تھا المستبر کے آقم میں ہے ابو بکرن عطیق اللہ من النور لوگا میرا ابو بکر وہ ہے جسے اللہ نے جہنم کی آنکھ سے آزار بھروا دیا ہے اور کون ابو بکر جس کے بارے میں میرے آقا نے کہا جب جنت کے آقم دروازوں کے بارے میں سوال ہوا جواں ملا نام ارچو من تکونو من ہن یا ابا بکرن آہا ابو بکر جنت کے آقم دروازے جسے بلائیں گے وہ ابو بکر تو ہوگا کون ابو بکر جس کے بارے میں میرے آقا نے کہا یغبر اللہ یغبر اللہ یا ابا بکرن سلاسل نبی نے تین مرتبہ کہا اللہ میرے ابو بکر کو معاف برما دے کون ابو بکر جس کے بارے میں عمر بن خرطاب نے کہا فرمایا اللہ وہ سے نا ایمانو بے ایمان اہل العرسے لا رجع بے ہی ابو بکر وہ ہے کہ تمام نبیوں کی امتوں کے ہاں ایمانوں کو جمع کر لیا جائے امتیوں کے ایمانوں کو ایک ترازو کے پلدے میں رکھ دیا جائے دوسرے پلدے میں ابو بکر کے ایمان کو رکھ دیا جائے شعب الایمان ہے میرے پیغمدر کا ارشاد میرے عمر کا ارشاد ہے فرمایا لوگوں سن لو اللہ کی قسم تمام امتیوں کے ایمان ہلکے پڑ جائے گے ابو بکر کا ایمان وزنی ہو جائے گا کون ابو بکر سب سے پہلے اسلام لانے والا ابو بکر کون ابو بکر وہاں سب سے پہلے رب سل جلال کی قسم کا کہتا ہو قرآن کا نام مصحب رکھنے والا ابو بکر کون ابو بکر سب سے پہلے نبی کی چانر سے کفار سے لڑنے والا ابو بکر کون ابو بکر سب سے پہلے علامیہ تبدیل کرنے والا ابو بکر کون ابو بکر سب سے پہلے میدان جنگ میں حاضر ہونے والا ابو بکر کون ابو بکر نبی کے اشارے پر سارہ مال لٹھا دینے والا ابو بکر کون ابو بکر اور نبی کائنات جناب محمد کے مشلے پر سب سے پہلے امامت کے ذرائج سرانجام دینے والا ابو بکر کون ابو بکر سب سے زیادہ نریبوں مسکینوں کھا حیال رکھنے والا ابو بکر کون ابو بکر سب سے زیادہ بیمار پرشیوں کی بیمار پرشیوں کرنے والا ابو بکر کون ابو بکر سب سے زیادہ عبادت بزار ابو بکر کون ابو بکر اور سب سے پہلے سجدیب کا لکب آنے والا ابو بکر کون ابو بکر سب سے پہلے عطیب کا احساس آنے والا ابو بکر کون ابو بکر سب سے پہلے خلیب آئے ناصر بننے والا ابو بکر کون ابو بکر رونے والے پیچنے والے شور مچانے والے وابیلا کرنے والے سن لے اور کون ابو بکر سب سے پہلے امتیوں میں رب کی جنت میں داخل ہونے والا اللہ مجھے